دوستو ہمارا آج کا سفر شروع ہو چکا ہے اور ہم ابھی نکتے ہیں بدین سے اور چل رہے ہیں گلاچی کی طرف آج کا ہمارا جو سفر ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ کی طرف ہم چلیں گے زیرو پوائنٹ پہ یہ زیرو پوائنٹ وہ ہے جہاں پہ سمندر ہے اور یہ وہ سمندر ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پہ ہے تو ہم چلیں گے وہاں پہ اور دیکھیں گے سمندر کا ویو جو بڑا ہی خوبصورت ویو ہے میں نے پچھلے بھی ولاگ میں آپ کو سمندر کے ویو دکھائے ہیں لیکن آج ہم وہاں چلیں گے ہم آج اس کو نئے طریقے سے اور نئے انداز سے دیکھیں گے تو آئیے ہمارے ساتھ انجوائی کیجئے سفر کو اور چلتے ہیں زیرو پوائنٹ کی طرف دوستو آج کل رائس کی سیزن سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ باس میں آپ دیکھیں زمینوں کو پانی دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ لگائے جائیں گے رائس گراب تو رائس گراب کی شروعات ہو چکی ہے ہم اس وقت ہے احمد راجو روڈ پہ یعنی گولارچی سے نکل چکے ہیں ہم احمد راجو کی طرف جا رہے ہیں اور احمد راجو تھے چلیں گے زیرو پوائنٹ کی طرف تو ہمارا جو ابھی اس وقت کا جو سفر ہے وہ ہے ابھی احمد راجو کی طرف اور پھر ہے زیرو پوائنٹ کی طرف دوستو یہ پاس میں آپ کو کچھے سے مکان ندر آ رہے ہیں یہ اس طرف کے سی سائیڈ والے جو کچھے کھا رہے ہیں یہ ان کا ویو ہے ہم ابھی زیرو کے قریب ہیں یعنی سمندر کے قریب ہیں اور یہ آپ کو جال ندر آ رہے ہیں تو یہ آئل فیلڈ ہے اور یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ آئل بھی نکلا ہوا ہے تو یہ نیچرل آئل جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ زمین سے اور دوستو یہ زیرو کے بلکل قریب جو ہے زیرو سائٹ پہ یعنی سمندر کے بلکل قریب آلے جو کھر ہیں یہ وہ ہے یہ دیکھیں کچھے مکان کچھے گھر اور کچھ بھی خاص آبادی نہیں ہے دوستو ہم آج پھر زیرو پوائٹ پہ آئے ہیں اور یہاں پہ کریں گے وزٹ دیکھیں گے گھومیں گے پانی تو آج کم ہے بہت سمندر میں بگن چلتے ہیں آگے اور چل کر کرتے ہیں اس کا وزٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ پورا ویو نظر آ رہا ہوگا یہ سی سائٹ کا ویو سمندر کا یہاں ہماری فیلڈ ہے تو بس یہاں اکثر آنا ہوتا ہے تو پھر چلے آتے ہیں یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے کیونکہ گرمی ہے تو گرمی تو موسم میں یہاں پہ بہت ساری ہوای ہوتی ہے ان ہواوں کو انجوائے کرتے ہوئے گمیں گے یہ فیش کے لیے بورٹس ہیں یہ ساری کھڑی ہیں شاید یہ ابھی نہیں جائے شام کو جائیں گے دوستو یہ جو سمندر پہ لوگ رہتے ہیں یہ ان کے گھر ہے یعنی فیچرمنٹ کے جو ہاؤسز کے وہ ہے کچھے گھر ہیں اور بالکل سمندر کے اندر ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ سمندر کے اندر ہی گھر ہے اور یہ ان کے بورٹس کھڑی ہوئے ہیں تو یہ بس گھر سے نکلتے ہیں بورٹ پکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سمندر کے اندر فش پکلنے کے لیے ہیں یہ ہے ان کی لائف اور اس طرح سے ان کی لائف بودھر رہی ہے دوستو یہ ہے سمندر اور یہاں پہ ہم کھل لاسٹ پہ آگے آگے دوست پانی ہے وہ نیچے نہیں جاتے پانی میں یہ ہے سمندر یہاں پہ ہم آئے کھونے کے لیے ہیں تو دوستو یہ ہے سمندر کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم ہیں ابھی زیرو پوائنٹ پہ یہ بڑا ہی خوبصورت ویو اور بہت ہی اچھی موسم بھی ہے کیونکہ کلاوڑی موسم ہے تو اس کلاوڑی موسم میں کافی بہترین ہوا بھی لگ رہی ہے اس میں انجوائے کر رہی ہے یہ ساہر کورس کھڑے ہیں ابھی یہ شام تو جائیں گے مشپ کرنے کے لیے بھی تیاری چل رہی ہے یہ ہے زیرو پوائنٹ کا منظر زیرو پوائنٹ کا ویو دیکھ لے آئے ہیں ویزر کرنے آئے ہیں اور آپ انجوائے کی آئے ہیں اور آئے باقا آیا ہے ابھی آکے چلیں گے گاؤں کی طرف وہاں پہ بھی اپنی فیلڈ ہے وہ بھی تڑ گھر ہے دیکھتے ہیں اس گاؤں کو بھی ویزر کرنے ہیں تو دوستو یہ ہے پاکستان میں ایکچولر رن آف کچھ والا آئریاں یہ رن آف کچھ سے ہم جا رہے ہیں واپس اور چلیں گے ہم ابھی احمد راجو کی درگا پہ تو یہ آپ کو دور دور آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سفید والا کبہ جو نظر آ رہا ہے یہ احمد راجو کی درگا ہے تو یہ رن آف کچھ سے ہو کر ہم نکل رہے ہیں اس طرف تو آپ لوگ دیکھیں یہ ہے رن آف کچھ والے بہت خوبصورت منظر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بیابانی بیابان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے درگا کی طرف چلتے ہیں احمد راجو درگا پہ دوستو ہم ابھی پہنچے ہیں درگا ہے احمد راجو پہ یہ درگا کا تو میں اہلے بھی ناک بنا چکا ہوں آج پھر آئے ہیں یہاں پہ کہ آج تھوڑا ادھر گھوم رہے ہیں تو سوچا یہاں پہ بھی چلو چکا لگا لیتے ہیں کافی دن ہوئے ہیں یہاں پہ نہیں آئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا وہاں چلتے ہیں درگا کا جو گوبہ ہے یعنی جو پوری درگا بنی ہوئی ہے تو اس کا باہر بھلا ویو آپ کو دکھاتا ہوں اندر تو یقیناً گبر ہے لیکن باہر بھلا آپ کو ویو دکھاتا ہوں کافی اچھا کام ہو رہا ہے یہ وہ بین راستہ ہے جہاں سے درگا کی طرف جاتے ہیں بندی سامنے ڈوگی بھی آ رہا ہے بھائی انجوائے کرتے ہوئے دوستو یہ تیل رکھا ہوا ہے جو بند آیا بندی آتی ہے وہ یہ تیل لگا کر اپنی منت پوری کرواتی ہے اور یہ ہے درگا درگا احمد راجو اور یہ پورا اس کا گمبز ہے یہ آپ دیکھیں اوپر بہت اچھا کام کیا ہوا ہے پورا شیشے کا کام ہے اور بڑی خوبصورتی درگا کو بنایا گیا ہے پاکستان کے اندر سندھ کے اندر اکثر ایسی درگایں بنتی ہیں اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے اور دوستو یہ درگا کی بیک سائیڈ ہے یعنی باہر والا ایریا ہے اور یہ پوری گل لگی ہوئی ہے یہ سامنے بھی ایک چھوٹی سی درگا بنی ہوئی ہے اس کی تادی کی ہے اور یہ وہ تاویس یا کئے کپڑا مانتے ہیں اور یہاں پہ یہ جھولے بنوا کے لاتے ہیں لوگ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ جھولا بنوا کے یہاں رکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی کپڑا بانتے ہیں تو یہ بس ان کا ایک اپنا concept ہے believe ہے آپ یہ دیکھیں یہ جن جن کو اولاد نہیں ہوئی ہے انہوں نے یہ یہاں پہ جھولے بنوا کے رکھے ہیں تو اس کے بعد ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں لیکن ان لوگوں کا یہ believe ہے تو یہاں اکثر گاؤں کے لوگ آتے ہیں تو یہ اس طرح کی ایک ٹوٹی کرتے ہیں یا اس طرح کا جھولا بنوا کے رکھتے ہیں اور یہ درگا کا کام چل رہا ہے آپ دیکھیں درگا بن رہی ہے اور دوستو درگا سے ہو کر ہم ہوئے ہیں ابھی واپس اور چلیں گے ابھی بدین تو ہماری ابھی واپسی تو چلتے ہیں بدین کی طرف اور یہ وہی راستے ہیں کچھے ٹوٹے ہوئے ان کو آف روڈنگ کہا جاتا ہے کیونکہ روڈ تو ہے نہیں یہ کچھے راستے ہیں تو وہاں سے گزر کے ہم جا رہے ہیں بدین کی طرف چلتے ہیں اور بدین رائس کا کراپ شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ رائس کی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹاپ اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کراس کرتے ہیں ہم چل رہے ہیں اپنے گھر کی طرف ہم بدین پہنچے اور یہ ہے بدین کا سٹی تو چلتے ہیں گھر کی طرف دوستو آج کا بلاغ یہ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹس میں بھی ضرور بتانا اور اسی کے ساتھ آج کا بلاغ بھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک اور نئے بلاغ میں تب تک اللہ حافظ ذیی کی طرف اور دلیوہ ازای، دا کوتہ ہے دا کوتہ ہو céu بbitsrolog PM دا کوتہ ہو دلیوہ 司لہ بحال هُ ہوتی رہنگ سجیار